اس شریر کے کو جتنا آپ نزدیک سمجھتے ہو جتنا اپنا مانتے ہو اس شریر کی چاروں عوستائیں جن جن سے گزر کر کے جانا ہے آپ کو وہ سب کی سب عوستائیں ایسے ہی نکل جائیں گی پتا بھی نہیں چلے گا کب جوانی آئی کب بڑھا پا آیا کب یو عوستہ ہوئی کب بچپنا نکل گیا سب چیزیں ہاتھ سے ایسے ہی نکل جائیں گی ہمارے پکڑ میں کچھ نہیں آئے گا لیکن یہ چیزیں ستھائی نہیں ہیں کوئی بھی چیز ستھائی نہیں ہے سنسار کے اندر جب آپ کو شریر چھوڑ کر کے جانا ہے شریر آپ کا ستھائی نہیں ہے تو آپ اس ستھائی چتو کی کھوج کیجئے جو ستھائی ہے سدا سے تھا ہے وہ رہے گا وہ آپ کے اندر وراجمان وہ آتما ہے وہ آتم تتو سدا سے تھا ہے اور رہے گا وہ آتما سدا پرماتما کی اور بہتی رہتی ہے جیسے ندیاں ساغر کی اور بہتی رہتی ہے ویسے ہی یہ آتما بینا چلائی ہی پرماتما کی اور چلتی رہتی ہے لیکن یہ من بیچ میں آنے کے کارن سے بھرم کی شتیتی پیدا ہونے کے کارن سے سانساریک وستو میں پھسنے کے کارن سے یہ جیو وہی کھڑا ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنے سے گھبرانے لگتا ہے کچھ لوگ دھیان کا پریاث کرتے ہیں کچھ لوگ سمرن کا پریاث کرتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے پریوار کو ہی نہیں سمال پاتے اس کے اندر ہی پرم پیدا نہیں کر پاتے اپنے اندر ہی پرم پیدا نہیں کر پاتے تو وہ اس تی تی تک کیسے پہنچیں گے کیونکہ پریم کی آوشکتہ ہر قدم پر رہتی ہے اندر سے جو نرم ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی اوچھا اٹھتا چلا جائے گا نمرتہ جو سدھانت ہے وہ پریم کے ساتھ چلتی ہے اور جب تک آپ اندر سے نرم نہیں ہوں گے کچھ لوگ اہنکار کے کارن جھک نہیں پاتے بلکل کھڑے رہتے ہیں سامنے سے بلکل اور اپنے اہنکار کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہلے کہیں ہمارے اندر یہ نہ مان جائے ہم کمجور ہیں لیکن وہ یہ سمجھ جب جائیں گے کہ جو جتنا اندر سے پریم سے بھرا ہوا ہے جس کے اندر جتنی نمرتہ بھری ہوئی ہے جس کے اندر جو جتنا نرم ہو گیا ہے جو جتنا اندر سے کومل ہو گیا ہے جس کے اندر جتنا پیار بھرا ہوا ہے وہ اتنی ہی سپیٹ سے اور زیادہ چڑھائی کرنے لگتا ہے اور پرماتما کی کرپا اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ برسنے لگتی ہے لیکن جیو یہ سمجھ بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ آج کل جو چلا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں بڑی نزدیک سے کچھ لوگ بھجن کے وشہ میں سب کو بول دیتے ہیں میں تو چار گھنٹے بھجن کرتا ہوں میں تو دو گھنٹے بھجن کرتا ہوں میں تو ایک گھنٹہ بھجن کرتا ہوں بھجن کرے یا نہ کرے لیکن بولنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم سامنے والے کو یہ دکھاسکے کہ میں بھجن کرتا ہوں میں سمرن کرتا ہوں اور تمہارے سے زیادہ میرا بھگتی کے اندر دھیان ہے ہم چاہے سانساریک مان بڑائی کی اچھا سے چاہے سامنے والے کی نظروں میں اوپر اٹھنے کی اچھا سے چاہے کسی بھی کارڑوس ہم یہ دکھانے کا پریتن کرتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ بھجن کرتا ہوں میں نے تو بہت بھجن سنچے کیا ہے بھجن اور بھوزن دکھانے کی وستو نہیں ہے یہ تو کرنے کی وستو ہوتی ہے آپ جتنا بھجن کو باہر دکھاتے جاؤگے جتنا بھجن کو پرکٹ کرتے جاؤگے جتنا بھجن آپ چھپا کر کے نہیں رکھوگے جتنا بھجن آپ گفت نہیں رکھوگے اتنی ہی پریشانیاں آپ کو آنے شروع ہو جائیں گی آپ پرلات جی کے جیون کو دیکھئے جنہوں نے اپنے بھجن کو سب کے سامنے اجا کر دیا ان کی کیا حالت ہوئی تھی کیا ان کی استیتی ہوئی کیا کیا انہوں نے کیا کیسے ان کے ساتھ ستروتہ کا ویوہر ہوا اپنے ہی ان کے سترو ہو گئے تو اسی پرکار سے اگر آپ بھجن کو اس پرکار سے بولتے پھروگے اس پرکار سے کہتے ہوئے گھوموگے میں تو چار گھنٹے دھیان میں بیٹھتا ہوں میں تو یہ کرتا ہوں میں نے تو پواس کیے ہیں میں نے تو مونورت بھی کر کے دیکھا ہے تمہیں سادنا کا پتا نہیں میں نے سادنا اتنی کی ہے تو سمجھو وہ آپ کی سادنا دیرے دیرے اکسن ہوتی جا رہی ہے آپ کے من کے اندر اہنکار کا انکر پھوٹنا شروع ہو گیا ہے اور آپ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھزن جتنا گفت رکھا جائے سادنا جتنی گفت طریقے سے کی جائے جب تک پراپتی نہیں ہوتی اس انسار کے اندر جب آپ بھزن کرو گے آپ کا یس اپنے آپ پھیلنے لگے گا آپ کو یہ کہنے کیاو سکتا نہیں میں بھزن کرتا ہوں میرا نے کبھی نہیں بولا میں بھزن کرتی ہوں نانک جی نے کبھی نہیں بولا کہ میں اتنے سوے بھزن کرتا ہوں کسی بھی سنت مہاپروس کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھی آپ کسی نے نہیں بولا وہ تو اور پریاس کرتے رہتے تھے کہ اور زیادہ بھزن کیا جائے اور زیادہ محنت کی جائے بہت سے مہاتمہ آج بھی ایسے ہیں جو کچھ پل کے لیے نندرہ آ جائے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے وہ شانس کھو دیا ہمارا کتنا نقشان ہو گیا اتنا نقشان ہو گیا جیسے پتر کی مرتو کا دکھ ہوتا ہے ایک شانس جانے کا انہیں اتنا دکھ ہوتا ہے وہ کتنے کس پرکار سے بھزن کرتے ہیں کتنا سب کچھ ان میں لین کر دیا ہے کتنا اس میں وہ کھو گئے ہیں کتنا سمرپڑ ہو گیا ہے کہ انہیں نیند بھی دسمن دکھائیں دینے لگتی ہے ستروتہ کا ویوہار ہوتا ہے نیند کے ساتھ بہت سے سنت مہاتمہ ندیوں کنارے جل کے اندر کھڑے ہو کر بھزن کرتے ہیں جل میں بیٹھ کر کے بھزن کرتے ہیں پیڑوں کے اوپر بیٹھ کر کے بھزن کرتے ہیں تاکہ نیند نہ آئے اور اس پرکار سے بہت ساو دانی کے ساتھ بھزن کرتے ہیں آنکھوں کی ایک ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہتے ہیں یہ نہیں کیے پرانے سمیں میں ہی بھزن کرتے تھے لوگ اب نہیں کرتے یہ ہر سمیں بھزن کرتے ہیں پرانے سمیں بھی کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں آنے والے سمیں بھی بھزن کریں گے لیکن ہم نے یہ مان لیا کہ اس میں کوئی صد نہیں ہو سکتا اس میں بھزن نہیں ہو سکتا لیکن یہ آپ کی مورکتہ ہے یہ مان لینا کہ اب صد نہیں ہو سکتے سب کوئی ہر سمیں میں صد اس دھراک کے اوپر وراجمان رہتے ہیں اور اس دھراک کو اپنے انسار اپنی انرجی سے اپنی طاقت سے پرباویت کرتے رہتے ہیں جب آپ دھیان کرو گے تب آپ کو احساس ہوگا جب دیوی دیوتا آنے لگیں گے صدوں کے درسن ہونے لگیں گے جب صد جہاں سے گزریں گے ان کی گتی اور چال پکڑ میں آنے لگے گی سبد کے اوپر ہماری جتنی پکڑ ہوگی اتنی ہی چال ہم ان کی سمجھ پائیں گے بہت بار میں بولتا ہوں سانسوں کے اندر جب آپ کا دھیان ہونے لگے بہت لوگ بولتے ہیں کیسے دھیان کیا جائے میں بولتا ہوں سانسوں کے ساتھ دھیان کیا جائے تو وہ لوگ بلکل حلقے میں لے جاتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہم تو کر ہی رہے ہیں ہو ہی جاتا ہے اس میں کیا الگ بتایا ہے انہوں نے الگ تو کچھ بھی نہیں ہے بس جوڑ دیا یہ تو چل ہی رہا ہے یہ اتنا آسان پرکریا نہیں ہے جتنا آپ ہلکے میں لے رہے ہو ایک منصح جب پیدا ہوتا ہے اس سمیں تیس سے ساٹھ سوانس چلتے ہیں دیرے دیرے یوں آوستہ ہوتے ہوتے یہ سوانس بارہ سے سولہ تک رہ جاتے ہیں اس کے اوپر جب پکڑ ہونے لگتی ہے ہم اپنے سانسوں کے اوپر پکڑ کرنے لگتے ہیں جب ایک منٹ میں سولہ اور بارہ کی جگہ دس سانسوں کے اوپر ہم آ جاتے ہیں تو دیرے دیرے یہ من ہمارے کنٹرول میں آنے لگتا ہے جب یہی سوانس آٹھ ہو جاتے ہیں تو یہ جو اپنے اندر وکار بھرے ہوئے ہیں یہ دیرے دیرے گائب ہونے لگتے ہیں کام کے اوپر پکڑ ہونے لگتی ہے بھجن میں من لگنے لگتا ہے